بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریٹنل بولیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عبران جعفر بولیٹن کا باقیدہ غاز کریں گے مشیر وزیراعلا پنچاب آمیر سعید راہ کا دورہ ملتان یومِ آشور کے سسلے میں برامت ہونے والے جلوسوں کے روٹس کا معاینہ کیا اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر طاہر بٹو نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی مشیر وزیراعلا پنچاب آمیر سعید راہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنچاب نے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے مثالی اقتامات کیے ہیں علماء کرام اور سیول سوسائٹی کے تعاون سے امن میشن کامیاب ہوگا شر پسندی اور انتہا پسندی کو عظم سے شکست دیں گے امن کبیٹی کے پلیٹ فارم سے ہر مکتب فکر نے شر پسندی کی حوصلہ شکنی کی ہے پسرور میں چونڈا دفاعی روڈ چار ماہ سے منسلف بھاگینا لیپے والی روڈ عرصہ دراز سے خستہ حالی کا شکار ٹریفک کی روانی میں تاتل مریض ایمبولینسز میں ہی دم توڑنے لگے پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا مزید احفال چانے کے علماء سپیگ سے جی علماء سپیگ آگاہ کیجے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں پسرور کی بہت اہم شارہ پسرور چونڈا روڈ سے منسلک لپیالی باگنیا روڈ پر جو کہ چونڈا روڈ سے منسلک ہو کر پسرور چونڈا کو دفاعی روڈ چاروا چوبارہ کو آپس میں ملاتی ہے یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار چلیا رہی ہے اس وقت اس روڈ پر اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ گڑے پاڑ چکے ہیں کہ یہاں سے پیدل چلنا بھی دشوار ہے یہ روڈ کسی مسیحہ کی آج بھی منتظر نظر آ رہی ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس روڈ سے منسلک درجن و دہات کے رہاشی عوام ذہنی مریض بن چکے ہیں اگر کسی کی کوئی فوت کی ہو جائے تو اس روڈ سے جنادہ لے کر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو یہاں ایمبلکس کا آنا بھی دشوار ہے بعض مواقع پر تو کئی مریض راستے میں ہی دم توڑ چکے ہوتے ہیں اہلیہ دہاتیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے علماس پیگ اگاہ کرنے کا شکری آگے بڑھیں گے سبائی وزیر سراد سید حسین جہانیہ گردیزی کی زیر صدارت امن و امان اور دیگر انتظامات بارے خانے وال میں اجلاس منقض ہوا سبائی وزیر کو خانے وال میں انتظامات بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی سبائی وزیر زراد سید حسین جہانیہ گردیزی کا کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو ہم آنگی اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے محرم الحرام کے دوران امن کی فضاء برقرار رکھنے کے لیے سب کو کردار نبھانا ہوگا علماء کرام اور مشایخ کی خدمات کو فراموش نہیں کر سکتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدوجہد ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کا عبدی پیغام ہے ڈیپٹی کمیشنر زہیر عباس چٹھا کا کہنا تھا کہ زلی انتظامیہ کے تمام محکمہ چات پورا من آشورہ محرم الرٹ ہیں تمام انتظامات کی خود منیٹرنگ کر رہے ہیں ڈی پیو چلیل عمران کا کہنا تھا کہ یوم آشور کے سلسلے میں سیکیورٹی کے لیے دو ہزار تیراسی اہلکار تائینات کیے جائیں گے شہر پسندی پھیلانوں والے کے ساتھ سختی سے نمٹا چھائے گا ہے اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر زہیر عباس چٹھا ڈی پیو چلیل عمران خان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر اسسسنٹ کمیشنر اور مختلف محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی موٹر ویس سینٹرل ٹو زون پر یوم آشور کے سلسلے میں جامع پلان تیار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویس اور موٹر ویس پولیس خالد محمود کے ویجن کے مطابق ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل موٹر ویس سینٹرل ٹو زون شاہد جاوید کی عدایت پر سیکٹر کمانڈر رانہ محمد اسمائیل نے کہا ہے کہ محرم الحرام اور یوم آشور کی وجہ سے قوم اشارہوں پر شہریوں کی غیر معمولی نکلو حمل کی وجہ سے ٹریفک کا رش بڑھ جاتا ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محرم الحرام اور یوم آشور کے حوالے سے جامع پلین ترطیب دے دیا گیا ہے یوم آشور کے موقع پر قوم اشارہوں پر مثالی صورتحال قائم رکھنے کے لیے نو اور دس محرم الحرام کو سیکٹر حضا میں ریڈ الٹ ہوگا تمام بی ایس پیس ایڈمن آفیسر اور سپروائزی آفیسر ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے تمام بیٹھائے کی پیٹرولنگ موبائلز کو انتہائی الرٹ رکھیں گے روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے روشن پاکستان نیوز محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ نکبا محمد عمران چافر کو دیجئے